سمارکو نگر نگم کے نوین کاریالہ بھون میں نگر آیوکت کے عدیشتہ میں نگر میں بنے نالوں کی صاف صفائی تتھا مہا مہیم راشتبتی کے آگمن کو لے کر شہر کو سجانے کے لیے نگر نگم کے عدیقاریوں کے ساتھ بیٹھک کی گئے جس کے سمدھ میں نگر آیوکت عویناش کمار سنگھ نے بتایا کہ شہر میں صفائی کہاں تک ہوئی ہے اور کتنی بچی ہے اور شہر کا پانی کچھ جگہوں پر رکھتا ہے اس سمدھ میں بیٹھک کی گئی کہ انہوں نے بتایا کہ بندے پر لگے ریگولیٹر اور پمپ کی صاف صفائی کے لیے نردیشت کیا گیا اور چار جون کو مہا مہیم راشتبتی کے جنپد میں آگمن پر نگر نگم کا پورا پریاس ہے کہ پورے شہر کو ایک نیا لک دیا جائے اور پورے شہر کی صاف صفائی کرائی جائے اور ہر چوراہوں کو دلہن کی طرح سجائے جائے اس سمدھ میں گورکپنی سے بات کرتے ہوئے نگر آیوکت عویناش کمار سنگھ نے کہا چیک کرتا رہا ہے تو ہم دلہی اور پر بڑھے میں جاتا ہوں اب اپنے بڑھے میں جاتا ہوں ہم دلہ رہا ہے ہم دلہ رہا ہے آئیوکت عادت بھی مہت خراب ہے اس سبب بڑھے کے آدت ہم سبھو بیٹھے ہیں ہم دلہ رہے ہیں اگر آنگی ہیں ہم دلہ رہے ہیں اس پر دلہ لکھے پندھی لکھے پندھی لکھے پندھی لکھے بھی پندھی آردن سے پور چمتہ جمتہ ہو اور دکھے گا ایسے جتنی چیزیں بھید رہی ہیں سب لوگ بھائیش کو اپنا اپنا دیکھنے چلیں راستتی چیزیں آنے والے ساتھ سال کی کھول پیاری ہماری چلتی چلیں تین میں جیسے آج میں کھڑا ہو گیا تو یہ لوگی سب اپنی ساتھ ہیں آگے تو یہ دنہ کتابہ میں انسٹیگیٹ ہوں دنہ کے جنوز پر آئے ہیں ہاں سکھو کھول دل آئی ہے ایسے میں ایلٹ ہو کہ سب اپنے کنارے جو رہے ہیں سب اپنے دل آئی ہے سب اپنے دل آئی ہے تو آپ لوگ سکتے کرو نا سمجھے ہیں آج تو جہر میں صبح سوبر دل سوبر جا رہا تھا کالی مہتا کی مندر کے چورہ بولمبر کے ٹھیک اوپر بیٹھے آٹھ رہا سکیری انکہ ماں ہو سکتے پیچھے چاہ چاہ رنڈا تو بھاگے سامان یہ راستان جاتے ہیں ہر باہر وہاں سالہ کر اپنے کپڑا آپ کیوں نے اٹھا لیتے ہیں اپنے گاڑی بھر لو تو سوچالے والی بھائی چیتر کو ہٹا دو نا کون اسے سوچالے والی کس کا چھت رہی ہے کس کا چھت رہی ہے بیٹھر کے ساتھ میں یہاں کس کا چھت رہی ہے بیٹھر کے ساتھ میں سوچالے والی بھائی چیدھے والی تو بھارتی اور یہی کون ہے بھائی آپ نے مومنٹ کم ہے یہاں ہمیں لوگ کپڑا کے ساتھ لوگ آلو سکی بھائی آپ نے ایک پوالی اور کیا یہ میں نے بتایا تھا اوہ ہمان دوسرا میں یہ بتایا میں یہ بتایا ہمان دکھوں کہ کہ جیخورٹ گورنمنٹ یہ ہوتا ہے کہ چو دن میں جو صبح پہلے کی طرح میں اور اگر یہی میں صبح بھی کر رہا تھا ہمیں ڈائیور سے بھی بیرات کر رہا تھا کہ اگر آپ ساولوں چلان کاٹنے تاہو ہو جاؤں تاہو دیکھئے مجھے آپ آپ لوگ تھوڑا سا جب میں ایک سین سانسل کرنا چاہتا ہوں آپ کی تمہاری پیسٹو آدمی رکھے تھی اٹھاؤو اس گارڈن کو پورا ہوں بھائی ایک بار سمجھا ہوں دو بار گارڈن پھینک بڑا سوڑتے ہیں جتنا اچھا یہ کیا ہے جیسا کی آپ کو بھی پتا ہوگا کی کرل میں مانسون آ چکا ہے اور پچھلے تین دنوں سے وہاں پر بھاریس ہو رہی ہے اور اسی کے ادار پر موسم ویڈینکو کا یہ ماننا ہے کہ دس جون سے لے کر پندہ جون کے بیچ میں اتر پردیس میں مانسون آ جائے گا اور اسی مانسون کو دیکھتے ہوئے چکی گھرکپور کی بھوگولک پرستیتی ایسی ہے اور چکی اترائی کا چھتر بھی ہے تو یہاں پر اوسط سے ادھک ورسہ ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے اور یہ پچھلے ورس یہاں پر بہت ہی جبردست ریکارڈ توڑ واریس ہوئی تھی جس کی وجہ سے کافی چھتروں میں جل جل منگ ہو گئے تھے اور اس کے لیے نگرنکہ کو کافی کڑی مسکت کرنی پڑی تھی اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے پچھلے انباؤں سے اپنے سبق کو لیتے ہوئے ہم لوگوں نے اس بار ہمارے جو ٹوٹل دو سو چھپن کل نالیں ہیں بڑے مجھولے اور چھوٹوں کو ملا کر ہم لوگوں نے اب کی بار مارچ کے مہینے سے ہی تڑی جھاڑ تڑی اقدم تلی جھاڑ صفائی جو تھی شروع کر دیا تھا اور بہت ہی جبردست اس پر صفائی کرائی گئی ہے آج کی جو بیٹک تھی مکتہ کی کی صفائی کی کیا پوزشن ہے کہاں تک صفائی ہو چکی کتنی بچی ہے اور کہاں جہاں پر ہمارا پانی کچھ جگہوں پیسہ ہے کہ development کی بہت تیجی سے یہاں پہ ہو رہا ہے کچھ جگہوں پہ label کی سمسیاں آ رہی ہے تو کیسے ہم پانی کو مکھ نالے تک پہنچائیں گے اور مکھ نالے سے ہوتے ہوئے کیسے وہ رامگر تال میں جائے گا یا پھر رابتی ندی میں جائے گا روڑی ندی میں جائے گا اس پہ ویچار مرس مکروب سے کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بندے پر لگے ہوئے ہمارے پمپ ہیں ہمارے regulator ہیں ان پہ پمپوں کی سروسنگ ان کی اور 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 ہولنگ ان کی کیا سمپویل کی صفائی آدھی پر ڈسکس کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے رسول پور بھٹا عجینگر میں جو گرین ویلی میں اور سورج گھنڈ میں جو ہمارے کام چل رہے ہیں جہاں پہ ہم پمپ کی کیپسٹی بڑھا رہے ہیں اس کے سمبت میں بھی چرچہ کیا اس کے ساتھ ہی مانی تاجپتی مہودے آ رہے ہیں ان کے آگمن میں نگر نگم کا پورا پریاس ہے کہ پورے سہر کو ایک نیا لکھ دیا جائے پورے سہر کی ساتھ صفائی کرائی جائے پورے رنگ روگن کیا جائے سجاوٹ کی جائے اسی سب چیزوں کو لے کر ایک یہ بیٹک کوئی سمیچھات میں بیٹک تھی اور اس میں سب سے یہ کہا بھی گیا ہے کہ آپ لوگ لیڈرشپ کے روپ میں سامنے آئیے اور اپنے کو اس چیزوں کو جو سامنے آتے ہوئے اپنی اپنی ٹیم کو لیڈ کریں جس سے کہ کسی پرکار کوئی دکھت نہ ہو